چمبہ زلہ میں موسم نے کروٹ لی ہے زلے کی اونچی چوٹیوں پر ہلکہ ہمپات اور نچلک شیطروں میں بوندہ باندھی ہونے سے سموچے زلے میں تھنڈ بڑھ گئی ہے چمبہ کی لوگوں کو اس بار وائٹ کرسمس کی امید ہے چمبہ واسیوں کا کہنا ہے کہ کئی ورشوں کے بعد اس بار کرسمس پر بہرباری ہونے کی امید جگہی ہے بہرباری ہونے سے زلے میں نئے سال کا جشن منانے کے لیے بہرباری راجوں سے پریعتک پہنچنے کی سمبھاونا ہے جس سے پریعتن ویوسائی میں وردھی ہونے کے آثار ہے آج صوبہ موسم نے ایک بار پھر سے کروٹ لے لی ہے اور چوٹیوں پر ہلکہ ہمپات ہو رہا ہے وہیں نچلے شیطروں میں تھنڈ کا پرکوب بڑھ گیا ہے وہیں بات کی جائے تو نیا سال آنے والا ہے اس سے پورب کرسمس کا پرب بھی آنے والا ہے جو عیسائی دھرم کا پویتر پرب مانا جاتا ہے اس بار چمبہ کے لوگوں کو امید ہے کہ جہاں وائٹ کرسمس انہیں دیکھنے کو ملے گی وہیں نئے سال پر اگر برباری ہوتی ہے تو چمبہ میں پریعتن ویفسائی بھی خوب فلے گا فلے گا ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں یہ انہی سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کی امیدیں اس بار ان کی موسم سے ہیں میرا نام رمیش شرمہ ہے اور میں یہاں کا چمبہ کا ستھائی نوازی ہوں آج کافی اس ورس میں کافی سمائے کے بعد آج موسم نے اس پرکار کروٹ بدلی ہے اور پہاڑوں میں ہلکی ہلکی برہواری سرو ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس بار کی جو کرسمس ہے اس میں ہوایٹ کرسمس ہونے کی امید ہے نئے سال میں برفواری کا کچھ نجارہ الگ سے دکھے گا میرا نام راکیش کمار ہے جو میں چمبہ کا ستھائی نوازی ہوں آج جو موسم نے جو کروٹ لی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ جو کرسمس کا توہار ہے جو ہوایٹ کرسمس ہے اس وار بہت اچھی طرح سے لوگ لوگ عیسائی دھرم کے لوگ منائیں گے کیونکہ اتنے سالوں میں کبھی برہواری نہیں ہوئے ہیں جو اس سال اس سے ہمیں پریٹن بے افسائے اور نئے سال میں جو ہمارے چمبہ میں جو اکانکشی جل ہے اس میں پریٹن آنے کی سب سے زیادہ سمبھاونا بنی رہی گی اگر یہ برہواری اس وار ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے موسم کے کروٹ لیتے ہی لوگوں میں برہواری کی امید جگہ ہے وہی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار انہیں امید ہے کہ جرور وائٹ کرسماس جو ہے چمبہ میں منائی جائے گی وہی نئے سال کا جشن بھی برہواری کے بیچ منانے کے لیے لوگ تک پر ہیں ڈیڈی نیوز کے لیے چمبہ سے وکاس تھاکور